یہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم لٹرلی لگ رہا یہ رہا تھا کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں بھارت سے کہ بھئی خدارہ آباج آئیے خپس کیجئے ان معاملات کو تو سار سمیٹ کو تو ہو دین ہونے دیجئے تو یہ کچھ صحیح مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیوں یہ دوستو اس ویڈیو کو آپ جتنا سکپ کر کے سیدھے ویڈیو کے منبھاگ پر پہنچ سکتے ہو تو یہاں پر پاکستان کے بھوت پور وہ ایمبرزجر جو بھارت میں رہ چکے ہیں عبدالباسد ان کا رییکشن آ رہا ہے بھارت کو لے کر کہ بھارت نے جس طریقے سے پاکستان کو سیدھا منع کر دیا ہے سار سمیٹ میں سامل نہیں ہوگا بھارت نہ برچوالی پارٹی سپیٹ بھی نہیں ہوگا اس طریقے کی باتیں ہو رہی تو اس کو لے کر عبدالباسد تھوڑا سا اگریسیو رییکشن دے رہا ہے اور بول رہا ہے کہ پاکستان کیا بھارت سے کھلنم کھلنہ بھیگ مانگ رہا ہے کہ بھائی دوستی کرلو آپ پرانی باتیں بھولیا ہو اس طریقے کی باتیں عبدالباسد کر رہے ہیں تو چلیے دوستو بینہ کسی طریقے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پلیش شیل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے اور پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگنے کریں جنوری دو ہزار بائیس کو بھارت نے بالاخر ہمیں جواب دے ہی دیا کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم سارک سمیٹ کروانا چاہتے ہیں انیسویں سارک سمیٹ جو پاکستان میں دسمبر دو نومبر دو ہزار سولہ میں ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی اس وقت آپ کو یاد ہوگا ستمبر میں اٹھارہ ستمبر دو ہزار سولہ کو اڑی اٹیک ہوا تھا جس میں انیس یا بیس بھارت کے فوجی مارے گئے تھے اس کے بعد بھارت نے کہا کہ جی وہ اسلام آباد نہیں آ سکتا انہوں نے بائیکارڈ کیا پھر باقی ممالک نے بھی بائیکارڈ کر دیا اور وہ سمیٹ نہیں ہو پائی تو اب پاکستان نے دعوت نامہ کا عادہ کیا ہے کہ جی ہم تیار ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت کے وزیراعظم یا صدر نہیں آ سکتے تو پھر بھارت ورچولی ہی اٹینڈ کر لے آن لائن اٹینڈ کر لے آ تو کل گزشتہ روز بھارت کے جو ترجمان ہیں وزارت خارج انہوں نے کہا کہ جی کوئی صورتحال تبدیل نہیں ہوئی دو ہزار سولہ کے بعد کہ ہم سارک سمیٹ اٹینڈ کریں سارک سمیٹ تب ہی اٹینڈ کریں گے جب پاکستان اپنی جو دہشت گرد کروس بارل ٹیررزم کی پالیسی ہے اس کو ترک کر دے گا تو چونکہ پاکستان اپنی کروس بارل ٹیررزم کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی یا تو اس لیے زمینی حقائق نہیں تبدیل ہوئے تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ بھارت سارک سمیٹ اٹینڈ کرے اسلام آباد میں آہ پہلے تو میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم یہ سارک سمیٹ کی بات کریں اس وقت جبکہ ہم نے آہ جو اقدامات بھی لیے پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد مقبوضہ جمہور کشمیر کو لے کر آہ سمجھ ہی نہیں پاتے اور مجھے تو یہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم لٹرلی لگ رہے یہ رہا تھا کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں بھارت سے کہ بھئی خدارہ آباد جائیے خپس کیجئے ان معاملات کو تو سارک سمیٹ تو یہ کچھ صحیح مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیوں یہ کیا اور پھر آپ کو سارک سے ملنا بھی کیا ہے انیس سو پچاسی سے بنی ہوئی یہ آگنائزیشن ایک لحاظ سے بلکل ڈسفنکشنل ہے اور جو بھی ہاں پہ کنمنشنز وغیرہ سائن ہوتے ہیں اس میں ان پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوتا اور یہ ایک مطلب ٹھیک ہے بن گیا ہے سوشل پروٹیکل کلپ ٹائپ چیز لیکن اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے اور پھر آپ اپنے آپ پر پریشر کیوں لے رہے ہیں خواہ سارک سمیٹ کروا کے کیا باقی جو اور پھر یہ بھی دیکھئے نا کہ دو پینڈنگ ایگریمنٹس ہیں سارک میں ایک ریلویز ایگریمنٹ اور موٹر ویہیکلز ایگریمنٹ جو کہ کھٹمنڈو میں پیش کیے گئے تھے اور پاکستان باہد ملتہ سار کا جس نے ان دونوں کہا تھا کہ ہمیں مزید تھوڑا سا وقت چاہیے ان پر رفلیکٹ کرنے کا کیونکہ ہم اس وقت بھی تیار نہیں تھے کہ بھارت کو واگا کے ذریعے اگوانستان کے ساتھ تجارت کرنے دیں اور میرا خیال ہے کہ وہ پوزیشن ہماری ایگزسٹ کرتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی گو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان ایگریمنٹس نے سیکیورٹی کلاوس شامل کر دی جائے اور پھر ان سیکیورٹی کلاوس کی وجہ سے ہم بھارت کو انکار کر سکیں کیونکہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی کی ریجنل انٹیگریشن کی لیکن ابھی ہمارے پولیٹیکل معاملات ایسے ہی ہیں جیسے آئے سے بیس پچیس سال پہلے تھے بھارت کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میں تو یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں کر ہم نے یہ سار کا چھوشل چھوڑا ہے شاید ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں جو دوسرے ممالک ہیں ساہوٹ ایشن کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں میزوانی کے لیے لیکن بھارت ریجنل کو آپریشن میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تو پہلے آپ جو فنڈمنٹل فیصلیں ان پہ تو کر لیں ابھی دیکھئے آپ مثال کے طور پر جو بھارت نے پچاس ہزار ٹن ویٹ گندم دینے کا فیصلہ کیا ہے اغوانستان کو تو اس میں بھی پرابلمز تو ہو رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے علاو کر دیا لیکن آپ بھارت کے جو ٹرکس ہیں ان کو تو علاو نہیں کر رہے کہ وہ پاکستان کے تھرو جائیں تو یہ ابھی فنڈمنٹل کوسٹنز ہیں اور پھر میرا تو ہمیں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ سار کبھی بھی اپنا جو جو پوٹینشل ہے یا جو معاملات ہیں ان کو ریالائز نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نارمل نہ ہو جائیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک جمہور کشمی کا تنازعہ حل نہیں ہو جاتا کیونک یہ بالکل انٹر کنیکٹڈ دونوں چیزیں ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتا کہ ہم کیوں کر سارک پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں اور پھر ایک اور بڑے مزے کی بات اس میں ہوئی دوستو چلیے یہ تو آپ نے کری دیا نہ جانے کس بنیاد پہ کیا کیا آپ کی سوچ تھی ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بھارت خود نہیں آنا چاہتا یا سارک اٹنڈ نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم دوسرے سارک ممالک کو تو اجازت دے دے کہ وہ سارک بیٹنگ اسلام آباد میں اٹنڈ کرے سویٹ یہ کیسی لینگویج ہے یا کیسی ڈپلومسی ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک کو کہ آپ کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے آپ بھارت کو بنائیلی فالو کرتے ہیں چلے مان لیتے ہیں اور ایسا ہے بھی ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ باقی ممالک بھارت کو نراض نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ اوپن لی کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو بالکل ایک انڈیپلومیٹک میرے خیال میں سٹیٹمنٹ تھی جو کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ہم سب جانتے ہیں جو زمینی حقائق کیا ہیں ریل پولیٹک کیا ہوتی ہے لیکن سفارت کاری ہیں بعض اوقات آپ کو بہت سی چیزیں پبلک میں اس طرح منشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب آپ باقی ممالک جو اثار کے ہیں چلیے وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں بھارت کو بلائیلی یا بھارت ان کو بھولی کرتا ہے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے لیکن پبلک میں یہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی جانب سے کہ جو باقی ممالک ہیں وہ بھارت کے کہنے پہ چل رہے ہیں ان کے اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ان کے اپنی کوئی فورن پالیسی نہیں ہے یا وہ بھارت کو ہی کوٹو کرتے ہیں تو میں تو یہ بھارل میرے لیے تو یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں کہ کیوں کر ہم ہم نے یہ پہلے تو سارک سمیٹ کا شوشہ اٹھایا جسی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی اور پھر دوسرا جس انداز سے ہم نے دوسرے ممالک میں بھی تنس کیا کہ یہ بھی مناسب نہیں تھا اور اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایوائیڈ کرنا چاہیے میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں بائی لیٹرل ریلیشنز پر فوکس کرنا چاہیے جنوبی ایشیا میں مثال کے طور پر بینگلہ دیش ہے سری لنکا ہے بائی لیٹرل تعلقات میں اگر آپ فوکس کریں گے تو پھر آپ کو مصبت جواب بھی ان ممالک سے ملے گا کیونکہ اور پھر اب جو ہے بھارت کا بھی کوئی ساکھ سے زیادہ کوئی اتنا بھارت ساکھ سے ایک لحاظ سے وہ پاکستان کوئی ریلیونٹ کرنا چاہتا ہے غوانستان کے معاملے میں بھی مقبوضہ جمعور کشمیر کے معاملے میں بھی اور وہ باقی ممالک کے درمیان بھی ہمارے لیے رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے بھارت کا زور اب سب ریجنل آرگنائزیشنز میں ہے لائک بیمس ٹیک ہے بی ایو بینگال انیشیٹیف اور ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل ان اکنومک کوپریشن تو بیمس ٹیک پہ زیادہ اس پہ بھی ممالک ہیں سار کے لائک بھوٹان نیپال بینگلہ دیش اور شاید تھائی لائنڈ بھی ہے میانمر بھی ہے تو یہ اس کا فوکس اس طرف پاکستان میڈیا میں یہ خبر ابھی تو اتنے زیادہ بات اس پر ہو نہیں رہی ہے لیکن جو سار سمیٹ میں بھارت کو انوائٹ کے گئے تھا اس پر باتیں ہوئی تھی تو ڈیفنیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھی کچھ بات ہوگی اگر سپوس کریے اگر بھارت سے کوئی چلا جاتا تو مجھے تو لگتا ہے اس میں عمران خان کی ہار ہوتی ہے عمران خان اب جانے والے ہیں یہ بھی پاکستانی میڈیا میں بہت جوڑ شوڑ سے ہو رہا ہے عمران خان جس طریقے سے اب ڈاؤن ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلس مینڈ نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ نے میرے گا پرانے ویڈیو دیکھیں جس میں نظم سیٹی جیسے پترکار بول رہے ہیں کہ اب عمران خان کا گیم ختم ہے تو دوستو یہاں پر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت کو سارگ سمیٹ میں انوائٹ کیا گیا تھا بھارت نے خود ہی جانے سے منا کر دیا کیونکہ بھارت نے پہلے گیرنٹی مانگ گیا یہ دوہزار سولہ کے بعد سے کی پاکستان جب تک پاکستان ہمارے قسمیر میں ہمارے بھارت میں ٹیررزم فیل آنا اور ٹیررسٹ کو بھیجنا بند نہیں کرے گا ہم کسی بھی طریقے سے پاکستان کے ساتھ کوئی رسطہ نہیں رکھیں گے اس طریقے کی بھارت کی ڈیمانڈ ہے جو کہ بلکل صحیح ہے اور یہ جو ڈیسیزن ہے میرے حساب سے بلکل صحیح ہے پاکستان کے ساتھ ابھی ہم کوئی نورمال آئیزیشن نہیں کر سکتے انٹل انلیس جب تک ہمیں وہ ایشار نہ کرے کہ وہ اب یہ جو ٹیررزم ہے وہ بند کرے گا اور ہمارے سینک صحیح دونا بند ہوں گے